اس کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک مسلمان پر امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جن کے اوپر جو نساب کے مالک ہے ان کے اوپر زکاة اللہ تعالی نے فرض کیا ہے تو یہ ہمارے قاری اظہر صاحب جو گجرات کے ہے ہمارے حضرت کے استاد بھی ہے تو انہوں نے اپنے زکاة کے پیسے اور دوسرے پیسے دیکھے گریبوں کے جو غرابہ ہے ضرورت میں نے ان کے کیا کیا مدد کیا ہے تو میں امت مسلمہ کو یہی مطلب سندیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا اپنا زکاة نکالے اور تمام غریب غرابہ کو کیا کرے خدمت کرے ان کا مدد کرے بس ہی ہے ہم لوگ اگر دوسرے کو مدد نہیں کریں گے اگر زکاة نہیں نکالیں گے تو ہمارے علاقے میں کیا غریب غرابہ اور زیادہ ہوں گے اس سے ہمارے علاقے کیا ہوں گے ترقی نہیں ہوں گے جب ہم اپنے پیسوں سے زکاة نکالیں گے لوگوں کو دیں گے تو علاقے کے آدمی کیا ہوں گے غریب غرابہ نہیں رہیں گے وہ ترقی کریں گے اس لئے میں سب کو یہ مطلب سندیج دینا چاہتا ہوں سب ہی اپنے اپنے مالوں سے زکاة نکالیں اور غریبوں کو مدد کریں تاکہ علاقے سے مہتراج کی غریبی کیا ہو جائے دور ہو جائے اور امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا ہے اور اس کو آدھا کرنا بھی ہمارے لئے کیا ہے ضروری ہے میں بھی زکاة دوں گا اللہ کی اتا سے فقراء کے ساتھ دوں گا میں بھی زکاة دوں گا اللہ کے اتا سے فقراء کے ساتھ دوں گا اللہ کی اتا سے فقراء کے ساتھ دوں گا میں بھی زکاة دوں گا میں بھی زکاة دوں گا کارسا ہی بین ساب ہو میں کابلے حساب ہو پھر بھی زکاة نا دوں تو لائے کے عذاب ہو کارسا ہی بین ساب ہو میں کابلے حساب ہو پھر بھی زکاة نا دوں تو لائے کے عذاب ہو موسیقی